آج کے اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب خیابان اردو کے سبق نمبر پندرہ کا جس کا عنوان ہے سہرہ کی دعا بچوں سہرہ کی دعا ایک نظم ہے اور اس نظم کو حفیظ جالاندری کی طویل نظم شاہکار شاہنامہ اسلام سے اخذ کیا گیا ہے اور شاہنامہ اسلام حفیظ جالاندری کی لکھی ہوئی طویل نظم ہے اور اس نظم میں اسلام کی دنیا کے اندر جو اسلام کی ایسی شخصیت ہیں جو فقر کی باعث ہیں جنہوں نے بڑے کارنامے کیے ہیں ان کے حوالے یہاں پر دیے گئے ہیں منظوم انداز میں بیانی انداز میں یہ نظم لکھی گئی ہے چار جلدوں پر یہ نظم مشتمل ہے اور دوسرے حصے جو دوسری جلد ہے وہاں سے سہرہ کی دعا ہمیرے یہاں پر اخذ کی گئی ہے ہم اس سبق کے اندر سہرہ کی دعا کا حوالہ پسے منظر اور ساتھ ہی حفیظ جالاندری کے حوالے سے بات کریں گے بچوں سبق کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں حفیظ جالاندری اور شاہنامہ اسلام کا حوالہ ہے دوسرے حصے میں نظم سہرہ کی دعا ہے سہرہ اینی ریگستان اور ریگستان کیسے دعا کرتا ہے اپنے اوپر آنے والے ان عظیم اسلام کے بارے میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور تیسرے حصے میں درسی کتاب میں دیے گئے سوالوں کے جوابات ہم حاصل کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں پہلا حصہ یہاں اس کا عنوان ہے حفیظ جالاندری اور شاہنامہ اسلام کا تار روف حفیظ جالاندری بچوں اردو عدب کی اہم شخصیت ہیں آپ نے کئی گیت لکھے ہیں نظمیں لکھی ہیں غزلیں لکھی ہیں لیکن آپ کو جو شہرت ملی ہے آپ کو جو یاد کیا جاتا ہے آپ کا نام پورے عالم میں ہے وہ شاہنامہ اسلام کی وجہ سے ہے شاہنامہ مطلب بادشاہنامہ جہاں پر بادشاہوں اور شہنشاہوں کی زندگی کے حوالے ہوں زندگی کے حوالے سے بات کی جائے آپ نے منظوم انداز میں بہت خوبصورت انداز میں مسلمانوں کی بڑی شخصیتیں گزری ہیں عالم اسلام کی جو بڑی شخصیتیں ہیں ان شخصیتوں کے حوالے سے آپ نے اس نظم میں بات کی ہے دیکھئے عبدالحفیظ آپ کا نام تھا اور حفیظ آپ تخلص اختیار کرتے تھے اور پنجاب کے جالاندر میں آپ پیدا ہوئے تھے جالاندر سے نزبت کی وجہ سے آپ کو جالاندری کہا جاتا ہے تو حفیظ جالاندری کے نام سے آپ مشہور تھے 1900 میں آپ کو پیدایش ہوئی تھی ولادت کا سال ہے جالاندر پنجاب میں اور 1982 میں پاکستان کے لاہور میں آپ کا انتقال ہوا تو جائے پیدایش اور انتقال کی جگہ جو ہے یہ آپ کو یاد کر لینے ہیں لکھ لینے ہیں اس کو سن کے ساتھ 1900 میں جالاندر میں پیدایش اور 1982 میں آپ کا انتقال لاہور میں عبدالحفیظ نام تھا اور عفیظ ہی آپ تخلص کرتے تھے پنجاب کے زلہ جالاندر میں پیدا ہوئے تعلیم بھی وہیں حاصل کی وہ مولانا گرامی کے شاگرد تھے آپ کے استاد کا نام تھا مولانا گرامی اور فارسی اور اردو میں اچھی دستگاہ آپ رکھتے تھے دستگاہ پکڑ رکھتے تھے مضبوطی تھی آپ کی کمال حاصل تھا آپ کو فارسی اور اردو کے اندر حفیظ جالاندری نے کئی اہم جریدوں اور رسالوں کی ادارت کی جریدیں جریدہ کہتے ہیں اخبار کو جو چھوٹے چھوٹے سے رسالے نکلتے ہیں روز مر رہے کے نکلتے ہیں انہیں جریدہ کہا جاتا ہے تو آپ کئی جریدوں اور رسالوں سے جڑے ہوئے تھے ان کے ادارتی فرائض آپ انجام دے رہے تھے 1938 میں انہوں نے یوروپ کا سفر کیا اور وہاں قیام کے دوران افرنگ کی دنیا اور اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے یہ مشہور نظمیں آپ نے کہیں ہیں آپ یوروپ گئے اور یوروپ کے اندر ہی آپ نے مشہور نظمیں لکھی افرنگ کی دنیا اور پھر اس کے بعد یہ کو لکھی اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے بچوں علمہ اقبال کے یہ عزیز تھے بہت خاص تھے علمہ اقبال کے اور اس حوالے سے انہوں نے کئی جگہ بات بھی کی ہے علمہ اقبال سے کت طرح بے تقلیفی تھی ان کی وہ سارے حوالے انہوں نے اپنی کتابوں میں دیئے ہیں تو وہی انداز کے آپ کی نظمیں ہیں جو علمہ اقبال کا انداز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یوروپ کا وہی انداز آپ کی نظموں میں بھی ملتا ہے افرنگ کی دنیا اور اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے یہ ان کی خوبصورت نظمیں ہیں چھوٹی بہروں میں آپ لکھتے ہیں اور اپنی نظموں میں آپ سادہ لفظوں اور گیت میں نظمیں لکھنا جالندری کا انداز ہے چھوٹی بہروں میں لکھتے ہیں اور سادہ الفاظ کا آپ استعمال کرتے ہیں مشکل الفاظ کا آپ استعمال نہیں کرتے ہیں آپ کی نظموں میں آپ کے گیتوں میں آپ کے ترانوں میں غنائیت کا پہلو ملتا ہے جس کو گنگنائے جا سکے موسیقی آپ کے نغموں میں ملتی ہے آگے دیکھئے حفیظ جالندری کا شمار اردو کے معروف شائروں میں ہوتا ہے نغمہ زار سوزو ساز اور تلخہ باشیری ان کے کلام کے اہم مجموع ہیں یہ مجموع کے نام بھی آپ کو لکھ لینے ہیں یہاں تین مجموع کے نام دے رکھے ہیں نغمہ راز سوزو ساز اور تلخہ باشیری حفیظ کا شاہکار شاہنامہ اسلام ہے جو چار جلدوں پر مشتمل ہے شاہنامہ اسلام بیانیا شائری کی اچھی مثال ہے حفیظ جالندری نے لکھا ہے شاہنامہ اسلام اور یہ بیانیا شائری کی مثال ہے بیانیا یعنی کہانی بطور سارا قصہ سناتے ہوئے اس شائری کو کہا گیا ہے خوبصورت لکھی ہوئی ہے اس میں بھی آسان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اور اسلام کی بڑی ہستیوں کی اسلام کی مشہور ہستیوں کی زندگانی کے حوالے سے آپ نے یہاں پر اچھے قصے اور ان کی زندگانی کے حوالے سے یہاں پر بات کی ہے شاہنامہ اسلام بچوں شاہنامہ فردوسی کا بھی لکھا ہوا ہے فردوسی فارسی عدب کے بڑے شائر تھے مشہور شائر تھے شاہنامہ فردوسی عدب کی شاہکار مانی جاتی ہے شاہنامہ کی دنیا میں شاہکار مانی جاتی ہے ایسا شاہنامہ آج تک کبھی نہیں لکھا گیا ہے جالندری کا جو شاہنامہ ہے شاہنامہ اسلام جو لکھا ہوا ہے عفیس جلندری کا یہ بھی ایک شاہنامہ ہے لیکن اس کی وہ بلندیاں نہیں ہیں وہ اچائیوں تک یہ نہیں موش پایا ہے جہاں پر فردوسی کا شاہنامہ پہنچا تھا آپ نے اسی طرز پر لکھا ہے اسی انداز پر لکھا ہے لیکن یہ اس سے الگ ہے فردوسی کا شاہنامہ وہ ایک مثال ہے کیونکہ اس کو لکھنے کے اندر ہی فردوسی کے 30 سال سرف ہوئے تھے تیس سال کے اندر فردوسی نے اس کو مکمل کی تھی تو اس کی اچائیوں اور اس کی بلندیوں تک پہنچنا مشکل ہے لیکن شاہنامہ ہے اسلام بھی کسی معنوں میں کم نہیں ہے اس کے اندر بھی بہت اچھے انداز میں بہت خوبصورت انداز میں اسلام کی عالی آستیوں کی زندگانی کے حوالے سے بات کی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام جو ہے کسی بھی معنوں میں کمزور نہیں ہے کسی کی بھی معنوں کے اندر نیچے نہیں ہے اس کے اندر ایسی شخصیتیں ہوئی ہیں جس نے اسلام کی جھنڈے کو ہمیشہ آگے رکھ کر اور سرفروشی سے اپنے کام کو انجام دیا ہے شاہنامہ اسلام میں شروع سے لے کر مطلب جو نبی کریم ہوئے ہیں وہاں سے لے کر اور بعد کے اور آپ کے الگ الگ موقعوں کے اوپر جو ہستیاں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے اور دوسری جلد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی تھے آخری اسلام کے ان کے حوالے سے ان کی زندگانی کے حوالے سے بتائیے باتیں اور اس باتیں بتاتے ہوئے ان کے حوالے سے بتاتے ہوئے جنگے بدر کا قصہ بیان کیا ہے جنگے بدر میں کس طرح کا مقام آتا ہے اور کس طرح کے حالات بتائے گئے ہیں وہ بھی خوبصورتی سے یہاں پر انجام دیا گیا ہے آگے آتے ہیں یہاں پر شاہنامہ اسلام حفیظ جلندری کا لکھا ہوا یہ کیا ہے حفیظ جلندری اردو کے محروف نظم کو شائرت ہے ان کی شائری کا بہت نمائی وصف اس کی غنائیت ہے وصف یعنی صفت خاصیت خوبی اور کیا خوبی تھی حفیظ جلندری کے کلام کی اس میں غنائیت پائی جاتی تھی یعنی ترنم موسیقی اس کے اندر پائی جاتی تھی ترنم میں اس کو گا سکیں تو غنائیت ان کا اہم پہلو تھا ان کی شائری کا اہم پہلو تھا انہوں نے نظموں اور غزلوں کے علاوہ گیت بھی بڑی تعداد میں لکھے ہیں ان گیتوں میں غنائیت اور موسیقی کا انصر انہیں انتہائی پرکشش اور موسر بنا دیتا ہے موسر اثردار تو آپ کی شائری کا جو اہم پہلو بتایا گیا ہے سب سے مضبوط جو رکن آپ کا بتایا گیا ہے وہ ہے غنائیت آپ کی شائری کے اندر غنائیت کا انصر ملتا ہے حفیظ جالاندھری کا شاہنامہ اسلام اردو کی سب سے طویل اور مقبول نظموں میں شمار کیا جاتا ہے شاہنامہ اسلام کو اردو کی سب سے طویل نظموں میں شمار کیا جاتا ہے سب سے مقبول ہے سب سے مشہور ہے اور بہت خوبصورت نظم نظموں کے شمار اس میں کیا گیا ہے اس کا موازنہ فردوسی کی شاہنامہ سے تو نہیں کیا جا سکتا میں نے آپ کو فردوسی کی شاہنامہ کے بارے میں بتایا فردوسی نے شاہنامہ لکھی تھی تیس سال میں اس نے شاہنامہ پوری کی تھی اور اس کی جو شاہنامہ ہیں وہ بہت آلہ درجے کی شاہنامہ ہیں فارسی کے بہت بڑے شاعر فردوسی ہیں تو بہت بڑی اور بہت اچھی شاہنامہ فردوسی کی لکھی ہوئی ہے تو اگر برابری کریں موازنہ یعنی برابری کرنا وزن کرنا فردوسی سے اس کی وزن کرنا کہ اس کے جیسی ہے یا نہیں ہے تو وہاں پر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا فردوسی کی آلہ درجے کی شاہنامہ ہیں شاہنامہ ہے فردوسی رضمیہ شاعری کا شاہکار ہے رضمیہ جس میں جنگ کا بیان ہو لڑائی کی شاعری تو اسلام کی اور جو اس وقت کی جنگیں تھیں ان جنگوں کا خوبصورت بیان شاہنامہ فردوسی میں نظر آتا ہے شاہنامہ اسلام میں بھی جنگ کا بیان بھی ہے اور مختلف دور کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن اس اروج کو نہیں پہنچ پائی کہ جہاں پر شاہنامہ فردوسی پہنچا ہے حفیظ جالاندری نے اس میں اسلام کی تاریخ بیان کی ہے نظم کا بیشتر حصہ بیانیاں ہیں اور واقعہ نگاری کا اچھا نمونہ ہے زیادہ تر جو حصہ ہے وہ بیانیاں ہیں کیونکہ تاریخ بیان کی جا رہی ہے تو نظم کے انداز میں کہانی بتائی جا رہی ہے اسلام میں کس کس حالہ سے اسلام گزرا کس کس طرح کی شخصیات اسلام میں پیدا ہوئی ہیں کتنی پریشانیاں اسلام کے ماننے والوں نے جھلی ہے ان کے بارے میں شاہنامہ اسلام میں بتا رہے ہیں اور صحیح دنگ سے صحیح طریقے سے بتاتے ہوئے آئے ہیں جذبات نگاری کی بھی بہت اچھی مثالیں ملتی ہیں تو واقعہ نیاری و بیانیاں شائری ہے واقعہ نیاری کے اوپر مشتمل ہے ساتھ ہی جذبات نگاری بھی کئی جگہ بہت خوبصورتی سے کی گئی ہے آگے آتے ہیں یہاں شاہنامہ اسلام سے لی اسلام کی دوسری جلد کا ایک نوائندہ اقتباس دیا جا رہا ہے شاہنامہ اسلام کا جو جالاندرے کی لکھی ہوئی ہے چار جلدوں کے اوپر مشتمل کتاب ہے یہ اس کی دوسری جلد لی اور دوسری جلد سے ایک نظم لی سہرہ کی دعا وہ ہمارے نساب میں دی گئی ہے اس میں حفیظ جالاندری نے سہرہ کی زبان سے ایک تشنا لب کافلے کے استقبال استقبالیا خیر مقدم کی جذبات کی ترجمانی کی ہے اب جذبات یا انصور بھی نظر آ رہے ہیں جذبات نگاری بھی نظر آ رہی ہے جذبات نگاری نظر آ رہی ہے تو جذبات نگاری کا یہ قصہ یہاں پر لیا ہے اور وہ ہے سہرہ کی دعا سہرہ کی دعا میں سہرہ کے جذبات ظاہر ہو رہے ہیں سہرہ کیا سوچ رہا ہے سہرہ کیا کہتا ہے سہرہ یعنی ریگستان اب اس کی زبان میں ایک تشنا لب تشنا یعنی پیاسی ایک پیاسی جماعت آ کر سہرہ پہ ٹھیری ہے ریگستان پہ ٹھیری ہے تو ریگستان کس طرح سے پریشان ہو رہا ہے سہرہ کس طرح سے اپنا دل ملول کر رہا ہے ان کی پیاس نہیں بجھانے کی وجہ سے ان کو پانی نہیں دینے کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہے کہ اے رب کہ مجھے بھی اگر پانی دیتا تو میں جو میرے اوپر یہ پیاسی جماعت ٹھیری ہے یہ پیاسے لوگ میرے اوپر آ کر انہوں نے قیام کیا ہے ان کی میں پیاس بجھا دیتا ان کو میں پانی مہیا کرا دیتا لیکن میرے پاس ہی پانی نہیں ہے میں ہی آگ میں جلتا رہتا ہوں میں ان کو کیسے پانی نہیں دینے کی وجہ سے ہی وہ اپنے آپ کے اوپر شرمندہ ہے واقعہ نگاری اور بیانی اندیاز کے ساتھ ساتھ ان اشار میں جذبے کا بہت لطیف اظہار بھی ملتا ہے جو اشار ہم پڑھنے والے ہیں اس میں واقعہ بھی نظر آئے گا واقعات بھی نظر آئیں گے آپ کو اور ساتھ ہی جذبہ بھی نظر آئے گا جذبات نگاری بھی خوبصورت یہاں پر کی گئی ہے تو سہرہ کی زبان سے تشنا لب جماعت کے بارے میں تشنا لب جماعت کون ہے جنگ بدر کے وقت ایسا وقت آئے تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی ریگستان میں سہرہ میں ایک جنگہ رکے تھے جنگ کے وقت رکے تھے اور کچھ وقت جب وہاں پر رکے تھے تو سہرہ اس وقت نہیں دعا کر رہا جب یہاں پر آئے تو وہ دعا کر رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کے سامنے دعا کرتا ہے کہ اگر کاش مجھے پانی ہوتا میرے پاس کچھ آرام کا سامان ہوتا تو میں اپنی جان دے کر بھی ان لوگوں کی خدمت میں کمی نہیں چھوڑتا تو یہاں پر بچوں ہم نے تعریف حاصل کیا حفیظ جالاندری کے حوالے سے اور ساتھ ہی حفیظ جالاندری کے شاہکار شاہ نامہ ہے اسلام کے حوالے سے جو مختصر تعریفیں یہاں پر مکمل ہو گیا ہے اگلے اسے میں ہم نظم السہرہ کی دعا کا مطالعہ کریں گے تب تک آپ انتظار کیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ